السلام علیکم سٹرینٹس جیسا کہ ہم نے پچھلے کچھ لیکچر سے اپنا چپٹر نمبر 13 بائیولوجی کا سپورٹ اور مومنٹ شارٹ کیا ہوئے تو کچھ لیکچر میں ہم نے بات کی تھی کہ ہمارا جو سکیلٹن ہے اس کے کیا فائدہ ہیں کیسے یہ سپورٹ پروائیڈ کر رہا ہے اور کیسے یہ مومنٹ پروائیڈ کر رہا ہے تو اس کے بعد ہم نے بون اور کارٹیلیج کا سٹرکچر بھی ڈیٹیل سے پڑھا تھا آج کے لیکچر کے اندر ہم مزید ہیومن سکیلٹن کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے تو آج کا مارا لیکچر ہے کمپوننٹس آف ہیومن سکیلٹن کہ ہیومن سکیلٹن کے کمپوننٹس کیا ہیں یا انسانی جو ڈانچائے وہ کن کن اجزاء پر مشتمل کرتا ہے تو جو صاحب کا ایڈلٹ ہیومن سکیلٹن ہے جو صاحب کا ایڈلٹ آرگنیزم کا ہیومن سکیلٹن ہوگا جو صاحب کا ایڈلٹ ہیومن سکیلٹن کے اندر جنہیں اپنے آپ کو لانگیٹیونل ایکسز میں کے باڈی کے لینث وائز جونز اپنے آپ کو انہیں ان ساری بونز نے آرینج کیا ہوئے تو ہمارا ہیومن سکیلٹن ہے اس کو ہم نے دو پارٹس کے اندر ڈیوائیڈ کیا ایک سکیلٹن ہے ایک سکیلٹن ہے ایک سکیلٹن ہے ایک سکیلٹن ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ایک سکیلٹن کی ایک سکیلٹن ہم عام طور پر کہتے ہیں اوپر والے کسی بھی ریجن کو تو یہاں پہ جو ایک سکیلٹن ہے اس کے اندر ٹوٹل ایٹی بونز ہیں اور جس کے اندر ہمارا ہیڈ کا ریجن اور ٹرنک کا ریجن کور ہوتا ہے ہیڈ کا ریجن تو یہ ہے کہ ہمارا جو سات اور فیس کا ساتھ ریجن ہے یہ ہیڈ کی ریجن میں آجے گا اور ٹرنک آتا ہے آپ کا یہ چیسٹ کریجن اور پیٹ والا ساتھ ریجن جو صحیح جو سہی ٹرنک کے اندر آتا ہے تو اس ساتھ ریجن کے اندر ٹوٹل ایٹی بونز ہوتی ہیں اور اس سارے ایکزیل سکیلٹن کو ہم نے فائی پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا ہوئے سب سے پہلے ہمارا آتا ہے سکل جس کے اندر ٹوٹل ٹوانٹی ٹو بونز ہوتے ہیں یہ بائیس ہڈیاں ہیں جس کے اندر سے ایٹ کرینیل بونز ہیں اور فورٹین اس کی فیشل بونز ہیں کرینیل ہم کرتے ہیں ہیڈگ والا ریجن جو سا آپ کا اوپر والا ساز ہے جس نے برین کو کور کیا ہوئے یہ سالا سانس ہا ہے کیا الرئیہر کے اندر آتا ہے جس کے اندر کہنے ایٹ بونز ہیں اس کے بعد آپ کے فیشل بونز آ جاتی ہیں اپس سمنی لیجن potatoes کے اندر تو اس کے اندر پرزنٹ ہوتی ہیں اس کے بعد سکرڑ کے سکوک کے اندر سکریلز اورسکلز پریسنت ہوتی اورسکلز معاش باشی کی کیا ہے وہ کان کی ہڈی اندر معدلہ یا درمیانی کو پرزین اندر وہتی ہے اور تین تین ہر بوونز دونوں کانوں کے اندر پیزنچ اگر تین لفت اور تین رائٹ کے اندر اس کے بعد آپ کے نیک والے ریجن کے اندر ایک ہائ jako usکبرام پر ہوتی ہے اندر اуйте بور Pain آتا ہے ورٹی بوران قوم bịو嗨 ہے اس کے اندر چھویس اے ایک ہڈی اندر خوہ بوڑ پیزنڈ ہوتی ہیں اندر ایک چیسٹ کا ریجن آجاتا ہے ہے چیسٹ کا ریجن کے اندر آپ کی یہ ایک مین چیسٹ بوہن ہوتی ہے جسے اسٹرنم کہتے ہیں یہ آپ کی جو سے سنٹر کے اندر پریزنٹ ہے کے گابر ریجن کے درمیان میں ہاتھ لگاتے ہیں تو وہاں بھی آپ کو اسٹرنم فیل ہوتی ہے تو درمیان میں اسٹرنم ہے جس کے ساتھ آپ کی یہوالی ٹونٹی فور ریبز اٹیچ ہوتی ہے آپ کی پسلیاں ٹچ ہوں گی کہ ٹویٹی فوٹل ریبز ہے کہ ٹورو آپ کیłeٹ سائٹ دو ہے ٹویٹ آئیٹ سائٹ پر میں مکہ یہاں تاک ہماری اگزیل سکیلٹین جو ان سے آگے آنڈ ہو گئے اگزیل سکیلٹنڈل کے اندر ٹوٹل ایٹی بونز ہیں جن کے اندر سے بائیس آکی گزوں کے اندر آتی ہیں اس کے علاوہ آپ کی سکس دانی ہیں میڈل دائر کے اندر آتی ہیں ٹونٹی سکس آپ کی ورٹیبرل کولم کے اندر آتی ہیں اور آپ کی ٹونٹی فور چیسٹ کی ریجن ٹونٹی فائل چیسٹ کی ریجن کے اندر آتی ہیں اور ایک آپ کی ہائیڈ بون پریزنٹ ہوتی ہے اور بائیس کل کی ہیڈیوں کے اندر سے ایٹ آپ کی کرینیل ہیں فورٹین فیشل ہیں تین تین آپ کی کنوں کے اندر پریزنٹ ہوتی ہیں میڈل ہیر کے اندر آپ کی ورٹیبرل کولم کے اندر ٹونٹی سکس بونز ہوتی ہائی ڈے کے بون ہے آپ کی نیک ریجن کے اندر چیسٹ ایک آپ کی یہ چیسٹ بون ہے یا سٹرنم ہے اس کے علاوہ ٹول پیرز ہیں آپ کی ریبز کے ہم اس کے بعد آگے چلتے ہیں اپنڈیگولر سکیلٹن پہ اپنڈیگولر سکیلٹن عام طور پر یہ نکلا ہے اپنڈیجیس سے اپنڈیجیس ہم کہتے ہیں کسی کی بھی وہ ریجن جو موومنٹ کرنے کے اندر جو لوکو موشن کرنے کے اندر یا موومنٹ کرنے کے اندر اگر آپ کسی بھی آرگنیزم کا کہتے ہیں اپنڈیجیس تو اس کے جو لیگز یا ہینڈز وار جو ریجن ہے وہ اپنڈیگولر ریجن کے اندر آتے ہیں تو اپنڈیگولر سکیلٹن کے اندر بھی آپ کا آپ کے یہ شولڈر آپ کا یہ آرمز اور لیگز اور فیٹ وار ریجن جن سے اس کے اندر آئے گا اپنڈیگولر سکیلٹن کے اندر ٹوٹل ون ٹوانٹی سکس بونز ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ ہمارا جو اپنڈیگولر ریجن ہے اس کے اندر دو گرڈلز پریزنٹ ہوتے ہیں ایک پیکٹورل گرڈل ایک پیلوک گرڈل پیکٹورل گرڈل کے ساتھ آپ کے آرمز والا ریجن یا بازوں کا ریجن اٹیج ہوتا ہے اور پیلوک گرڈل کے ساتھ آپ کا لیگز والا ساتھ ریجن اٹیج ہوگا تو اس آپ کا پیکٹورل گرڈل ہے یہ شولڈر کا جو ریجن ہے آپ کے شولڈر کے اندر فور بونز پریزنٹ ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ جو سے آپ کا آگے آرمز کا ریجن ہے یادہ بازوں کے اندر آپ کی چھے بونز ہیں اور دونوں ہاتھوں کے اندر آپ کی ففٹی فور بونز ہیں ہم نے کہا ہے کہ پینڈکولر سکیلٹن کے اندر ٹوٹل وان ٹونٹی سکس بونز ہیں جس کے اندر سے فور پیکٹورل گرڈل کے اندر ہیں سکس آپ کی آرمز کے اندر اور 15 آپ کے دونوں ہاتھوں کے اندر پریزنٹ ہوتی ہیں اس کے بعد یہ آتی ہے پیلوک گرڈل کی پیلوک گرڈل یا آپ کو جو سا ہیپس والا ریجن ہے اس کے اندر ٹوٹل جن سے ٹو بونز پریزنٹ ہوتی ہیں اس کے ساتھ سکس لیگز کی بونز اٹیچ ہوتی ہیں اور اس کے بعد جنسان آگے سے 54 بونز آپ کی یہ دونوں فیٹ کی یا دونوں پہنگ کی 54 بونز آ جاتی ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انڈریس ویلیس انڈریس ویسیلیس ایک سائنٹیس تھا جس نے جو سے مارڈن آپ کی انیٹمی کا سٹیڈیز ہیں وہ اس نے بتائی تھی ویسیلیس جو سے آپ کا بیلجیم میں پیدا ہوگا تھا اور اس کی جو سے ساری ڈسکوریز ہیں انیٹمی کے اوپر اس نے جسی ڈیڈ ہیومن باڈیز ہیں ان کی ڈسیکشن کر کے تو اس کے انیٹمی کی تھی تو اس کی جو بک ہے اس کے اندر زیادہ ایکوریٹ ڈپکشن ہے کہ زیادہ ایکوریٹ اس کی ڈیٹیل انفرمیشن ہے پورے سکیلٹن کی اور ہیومن باڈی کے سارے مسئل کی اس کے بعد ہم نے اپنا جو سا یہ والا سکیلٹن سٹارٹ کیا ہم نے ہیڈ کریجن پڑھا ہے تو اس کے اندر ہم پڑھتے ہیں آج سوٹا سا یہ ایک جا کے بارے میں کہ یہ سارے جتنے بھی ہمارے ورٹی بریٹس ہیں ان کے اندر جاز پیزنٹ ہوتے ہیں جب بڑا جنسلس سے آپ کہتے ہیں ہمارے ٹوٹل دو جاز ہیں ایک اپر جائے ایک لوڑ جا ہمارا جو اپر جائے وہ فکس ہوتا ہے اور جو سا ہمارے لوڑ جائے وہ مووے بل ہے کیا پڑھ جائے ہماری سکل والا سٹر سادہ ریجن ہیں اس کے ساتھ فکس ہے اور لوڑ جا مو بل ہے کہ وہ مو کر سکتا ہے اس کے بعد جنسل آپ کی سکل کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے لوڑ جا اور جہاں سے اٹیجمنٹ سائٹ ہے وہاں سے یہ موومنٹ کرے گا جو سے لوڈ انوڈ جو سے لوڈ ورٹیبلیٹس ہوں گے جیسے کہ یہ رپٹائلز ہو گے ایمفیبیانز ہو گے اس کے اندر کہیں کہ لوڈ جائے اس کے اندر ایک سے زیادہ بونز پریزنٹ ہوتی ہیں کسی کے اندر جو کہیں دو ہوں گی کسی کے اندر تین ہوں گی اسی طرح اور جو انسا ہے میمالز کے اندر جب ہم آ جاتے ہیں تو میمالز کے اندر یہ ساری بونز یہ صرف جا کی ایک بونز آ جاتی ہے اور ایک بونز کہے کہ وہ زیادہ سپورٹ زیادہ آہ فورس پروائیڈ کرتی ہے ایک چیزوں کو گریسپ کرنے کے لیے یا آہ جو سے نہ چھوانے کے لیے اس کے بعد ایولوشن کے اندر کیا ہوا تھا کہ جو ان سے یہ آہ پہلے ہم نے بات کی ہے کہ لوڈ ورٹیبلیٹس کے اندر ایک سے زیادہ بون ہے آپ کے جا کے اندر اور جو انسا ہے اس کے اندر جب ایولوشن ہوئی ہے کہ جب میمالز کی ڈیویلپمنٹ ہو گئی ہے باقی لوڈ ورٹیبلیٹس سے تو وہ والی جو سے ہمارا جو لوڈ جائے وہ موڈیفائی ہو گئے اور جیسے باقی ہڈی ہیں وہ جا کی وہ ہماری جو سے ایئرز کے اندر جنسے وہ انکاپوریٹ ہو گئی ہے اور جنسے میڈل ایئر کے ملیس اور انکیز ہیں وہ جنسے وہ والی جنسے ہیں وہ اندر وہ ڈیویلپ ہو گئی ہیں تو یہاں پہ آپ کی ایئرز کے اندر چلے گئی ہیں تو یہ جنسے ہماری لوڈ جا کی اس کی وجہ سے دو فائدے ہو گئے ہیں کہ دو ہمارے لیے بینیفیشل جنسے ثابت ثابت ہو گئی ہے ایک تو ہمارے کانوں کے اندر جنسے میلیس اور انکیز جنسے وہ انکاپوریٹ ہو گئی ہیں ہماری ایئر کے اندر جس نے کیا کیا کہ ہماری ہیئرنگ کو ہمارے سننے کی عمل کو زیادہ بہتر کر دیا کہ یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ ایمپلیفائی کر دیتے ہیں جنسے ہم ہم انوائنمنٹ سے سن رہے ہیں تو ایک تو یہ میں فائدہ ہو گیا کہ یہ ایمپلیفیکشن کیا کر رہی ہے کہ اس کے ویسے ساؤنڈ نے ایمپلیفیکشن کر لی ان بوز نے اور ایک تو اس ایولویشن کا یہ فائدہ ہو گیا دوسرا اس کا میں فائدہ کیا ہو گیا کہ جنسا لوڈ جا کے اندر صرف ایک ہڈی ہے آپ اگر آپ ایکسپوز کر لیں کہ ایک آپ کے پاس ایک سٹیک ہے وہ سنگل سٹیک ہے اس کو آپ اس سے کسی چیز کی اوپر فورس لگیں اور ایک ایسی سٹیک کر لیں جس کے درمیان میں جائنٹ ہو ٹھیک ہے تو یہاں سے کیا ہوگا جنسی آپ کی مکمل سٹیک ہوگی وہ کیا کرے گی وہ پوری زیادہ ایفرت لگائے گی زیادہ فورس اس کے اندر سے لگے گی اور جنسی آپ کی دوسری ہے اس کی نسبت میں جس کے اندر میں جائنٹ آگیا وہ کیا ہوگا کہ اس کی فورس ہے وہ کم لگے گی وہ کم ورک اس کا ہوگا تو یہ ہی آپ کا جو ساتھ جا کے اندر بھی ہوا ہے کہ جو ساتھ پہلے جا کے اندر ایک سے زیادہ بونز تھی تو وہاں پہ کہتا ہے وہ اتنی زیادہ فورس نہیں تھی لگ رہی تو یہی بونز جو سی ہیں وہ ایک سنگل بون ہو گئی ہے تو یہ کیا کرتا ہے کہ آپ کا جو ساتھ وہ زیادہ فورس کے ساتھ اس کو کر سکتے ہیں آپ پکڑ سکتے ہیں تو آج کا لیکچر ہم یہی تک رکھتے ہیں باقی انشاءاللہ ہم نیکس لیکچر کے اندر ڈسکس کریں گے